گھر میں آئے آپ کی بی بی حضرت سفورہ علیہ السلام کو فرمانے لگیں ارز کرنے لگیں کہ حضور آپ نے پردہ کر رکھا ہے فرمایا آج تجلیت الہیہ کو ہتور پر دیکھنے کا موقع ملا ہے اب پردہ کیوں کیا کہا کہ پردہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اگر تم میرے آنکھوں کی طرف دیکھو گی تو تمہاری آنکھیں سلامت نہیں رہیں گی بی بی نے ارز کی کہ میں تو ضرور دیکھوں گی جن آنکھوں نے تجلیت الہیہ کا مشاہدہ کیا ہے ان آنکھوں کی زیارت میں ضرور کروں گی آنکھیں پھوڑتی ہیں تو پھوڑ جائیں آپ نے جو ہے ایک ہاتھ ایک آنکھ پر رکھ لیا اور دوسرے سے جو ہے آپ نے دیدار کیا وہ آنکھ پھوڑ گئی پھر اس پر ہاتھ رکھ لیا دوسرے آنکھ سے دیکھا وہ پھوڑ گئی یعنی وہ پھوڑ جاتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کمال سے وہ اس کو صحیح فرما دیتے اس طرح وہ دیدار کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی کہا کہ آنکھوں کی پرواہ نہیں ہے یہ دیداری الہی کی پرواہ ہے یہ تو صرف تجلیات جنہوں نے دیکھی ان کا یہ حال ہے اور جنہوں نے ذاتِ الہی کو دیکھا ہے ان کا کمال گئی سبحان اللہ